بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی نسخہ یہ ویڈیو ہم نے پہلے بھی اپلوڈ کی تھی تو اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اسے دوبارہ پھر آج اپلوڈ کر دیا جائے اور جن سوالات کے آپ کو جو آپ سوالات کرتے ہیں یا جن باتوں کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ان کو دوبارہ اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے تو یہ ویڈیو بہت ہی آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چلن پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے ان تک دیکھنا ہے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو میں آپ کو جانور کا ہیوانہ بڑا کرنے کے لئے تین نسخے بتا جائیں گے تو دوستو آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ جو جانور کا ہیوانہ ہوتا ہے اس کا سائز کا انحصار جانور کی نسل پر ہوتا ہے تو آپ محنت کر کے جانور پر اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اس سے آپ تیس سے پچاس فیصد تک جانور کا ہیوانہ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو بتا دیں کہ جیسے یہ ایک ٹیڈی بکری ہوتی ہے اس پر آپ جتنا بھی خرچہ کر لیں تو وہ بیتل جتنا تو ہیوانہ نہیں بنائے گی اسی طرح اگر دنی نسل کی آپ کے پاس گائے ہے تو اسے آپ اس کے جوز کرواتے بھی رہے ہیں تو اسٹیلین فریزن جتنا وہ ہیوانہ نہیں کرے گی کیونکہ اس کی نسل میں ہی یہ پوٹینشل نہیں ہے تو پہلی بات تو آپ کو بتا دی ہے کہ یہ جانور کا جو ہیوانہ کا سائز ہوتا ہے یہ اس کی نسل پر ڈیپینڈنڈ ہوتا ہے دوسری چیز جب آپ کا جانور گبن یعنی حاملہ ہو جائے تو اس کے آخری تین ماہ آپ اسے ونڈے کا استعمال لازمی کروایا کریں اگر آپ اسے متوازن ونڈہ استعمال کرواتے ہیں آپ آدھا کلو سے شروع کریں اور دو سے ڈھائی کلو تک روزانہ تک جانور کو لے جائیں تو اگر آپ جانور کو متوازن ونڈہ دے رہے ہیں تو اس سے جانور کا جو ہوانہ ہوتا ہے وہ خود بخود ہی اچھا بن جاتا ہے اس کے لئے باقی چیزوں کیتنی ضرورت نہیں بھی پڑتی اور ساتھ میں یہ جو ہم آپ کو ٹوٹکے بتا رہے ہیں آپ یہ استعمال کروائیں تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جانور جب کمزور ہوتا ہے اس کے جسمانی توانائی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر یہ جو چیزیں دیسی ہوتی ہیں ان کا استعمال کروائے جاتا ہے تاکہ جانور کی جو جسمانی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں اور وہ اکسٹرہ جو توانائی ہے اس کے استعمال سے وہ اپنی بہتر پیداوار دے سکے اگر آپ جانور کو اچھی طرح سے چارہ اور ونڈہ ہی نہیں ڈالتے تو آپ جو چیز بھی اوپر سے اسے دیں گی وہ اسے اپنا جو جسمانی ضرورت ہے جو طاقت ہے اس کے لئے ہی وہ اسے استعمال کر لے گا تو آئیے چلتے ہیں پہلا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویٹامن ایچ کا استعمال یہ ان دوستوں کے لئے ہیں جو انڈینز ہیں یا پھر آپ اگر باکستان میں منگوانا چاہتے ہیں تو یہ مارکیٹ سے تو آپ کو ملتا نہیں ہے تو یہ آپ دراز والے جو ہیں ان سے آن لائن آپ منگوا سکتے ہیں ویٹامن ایچ والی بوتل آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ آپ نے لینی ہے یہ آپ نے روٹی یا ونڈے میں دس سے بیس ایمل روزانہ کی بنیاد پہ روٹی یا ونڈے پہ آپ نے ملا کے جانور کو کھلا دینی ہے تو یہ اس سے بھی جانور کا ہیوانہ بہت اچھا بن جاتا ہے دوسرا جو نسخہ ہے جو آپ یوز کروا سکتے ہیں وہ ہے السی کے آئل والا السی کے آئل والا ہمارا ٹوٹکا بہت ہی فیمس ہوا ہے یہ تقریباً دو سو کیلون یعنی دو لاکھ سے زیادہ بندوں نے یہ دیکھا ہے اور کافی لوگوں نے اسے استعمال بھی کی ہے تو یہ آپ سن لیں کہ اس میں آپ نے کیا لینا ہے کہ آدھا کلو آپ نے السی کا آئل لینا ہے یعنی السی کا تیل لینا ہے آدھا کلو آپ نے گوڑ لینا ہے اور گندم کا دلیہ آپ نے دو کلو لینا ہے ٹھیک ہے پیچھے ہم نے آدھا کلو اس کا جو آٹا تھا گندم کا وہ استعمال کروایا تھا آدھا کلو ذرا کم ہوتا ہے اگر آپ جانور کو ونڈا استعمال نہیں کروا رہے تو پھر آپ اس کا جو گندم کا دلیہ ہے وہ دو کلو رکھے اگر آپ جنور کو ونڈا استعمال کروا رہے ہیں تو پھر آدھا کلو سے آپ ایک کلو تک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوبارہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ السی کا آئل جو ہے وہ آدھا کلو لینا ہے آدھا کلو اپنے گوڑ لینا ہے اور گندم کا دلیہ آپ نے دو کلو لینا ہے طریقہ استعمال اس کا سمجھ لیں کہ آپ نے جو بنانا کیسے کہ گندم کے دلیہ کو آپ نے السی کے جو آئل ہے اس میں اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب وہ اچھی طرح سے آپ بھون لے گے تو گوڑ جو ہوگا یا شکر ہوگی اس کا آپ نے شربت تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے آدھا کلو گوڑ میں پانی نال کے اس کا شربت جو بنے گا وہ آپ نے بھونے ہوئے آٹے میں ڈال دینا ہے جیسے آپ وہ آٹے میں ڈالیں گے تو وہ ایک حلوہ بن جائے گا جب یہ حلوہ تیار ہو جائے گا اس کے تھوڑا سا مزید آپ نے پکا لینا ہے تو یہ حلوہ آپ نے نیم گرم مطلب تھنڈا گار کے جانور کو کھلا دینا ہے یہ کھلانا رات کو ہے اور کھلانے کے بعد آپ نے جانور کو چارہ پانی نہیں دینا ٹھیک ہے اور پھر اگلے دن آپ نے ناغہ کرنا ہے پھر اگلے دن سیم خوراک آپ نے استعمال کرنی ہے یہ تقریباً آپ نے چار سے پانچ کلو السی کا جو آئل ہے یہ استعمال کروانا ہے یعنی یہ آپ نے تقریباً آپ کو دس دفعہ استعمال کروانا پڑے گا دس خوراکیں اور یہ آپ کے چار سے پانچ کلو السی کا آئل بن جائے گا اور یہ تقریباً بیس دنوں میں آپ نے استعمال کروانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو تیسرا ہم نے بتایا تھا وہ تھا ناریل والا یعنی یہ گری یا کوکو نٹ والا اس میں آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جو کوکو نٹ ہے یا ناریل ہے اس کا آپ نے کھوپڑا خوشک لے لینا ہے وہ آپ نے تین سے چار کلو لینا ہے اسے آپ کسی گرائنڈر سے اچھی طرح سے گرائنڈ کروا لے ٹھیک ہے وہ آپ کو پنساری والی دکانیں یا جو مثالہ وغیرہ بناتے ہیں ان سے آپ کو وہ مل جاتا ہے وہ گرائنڈر سے آپ کو جب گرائنڈ کر کے دے دے گا تو یہ آپ کے پاس ایک پاودر کی شکل کا بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جانور کو روزانہ آپ نے ڈیٹھ سو یعنی ایک سو پچاس گرام روزانہ روٹی میں یا آٹے میں یا ونڈے میں ڈال کر آپ نے کھلا دینا ہے ٹھیک ہے رات کو اور جانور کو اندر باندھ دینا ہے یا باہر بھی جیسے باندھ دیتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے اوپر سے آپ نے چارہ پانی نہیں دینا ٹھیک ہے اب جو آپ کے کوسچنز ہیں ان کا ہم جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیتے چلیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں میں سے یعنی ناریل والا اور علسی کے آئل والا ٹوٹکا اکٹھا استعمال کر سکتے ہیں جی آپ اکٹھا استعمال کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ سن لیں کہ جب آپ کے پاس ہڑائی سے تین مہینے جانور کے بچہ دینے میں رہتے ہوں تو آپ ناریل والا استعمال شروع کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ناریل والا جو آپ کے پاس یہ تقریباً جو چار سے پانچ کلو آپ نے ناریل دینی ہے وہ آپ کا ایک مہینہ لگے گا اس میں جو ناریل والا ٹوٹکا ہے وہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد آپ جانور کو ایک ہفتہ ریسٹ دینے دینے کے بعد آپ السی کے آئل والا استعمال شروع کر دیں تو جو السی کے تیل والا ہے وہ تقریباً بیس سے پچیس دن میں آپ کا مکمل ہو جائے گا اور جانور کے بچہ دینے سے ایک ہفتہ پہلے یا دو ہفتہ پہلے تک آپ یہ ٹوٹکے دونوں کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے ایک بات ساتھ میں اور ایڈ کرتے چلیں کہ اگر آپ جو دو کلو دلیہ گندم کا استعمال کروار ہے السی کے آئل میں تو پھر آپ جو ساتھ میں ایکسٹرہ بڑا ہے وہ نہ دیں وہی جو بڑا آپ نے دینا ہے اسی میں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا جو کویسٹن بار بار آتا ہے کہ گرمی کے موسم میں یہ تو بہت گرم ہوتا ہے تو یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ اتنا گرم نہیں ہوتا ہم لوگ اس خود بھی استعمال کرتے ہیں اور کافی دوست تو جو السی کے آئل والا ہے اس میں آپ کیا کریں کہ السی کے جو آئل ہے اس کی مقدار تھوڑی کم کرلیں مطلب وہ آدھا کلو تھا تو آپ ایک پاؤ یا ڈیڑ پاؤ لے لیں اور ایک دن ناغہ کے ساتھ آپ استعمال کرواتے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں مانتا انشاءاللہ آپ کے جانور کا جو ہیوانہ ہے وہ مطلب جو ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ انکریز ہوگا انشاءاللہ اور آپ ہمیں دعوی میں یاد رکھئے گا کافی لوگوں نے یہ طریقہ پہلے اپلائی کیا بھی ہے اور آپ کو پھر ہم نے اس لئے ویڈیو یہ بنائی ہے آج کی دوبارہ کہ کچھ لوگوں کے جو قویسٹنز یہ تھے ان کو ہم انٹرٹین کر دیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کنفیجن نہیں رہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ یا کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ ہمیں کومنٹس میں دوبارہ پوچھ بھی سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ